میں نے وزیراعظم بننے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کسی سے بھگ نہیں مانگے گا میں نے مزاق کیا تھا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ باہر کے دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریان کرنے ہیں گے میں نے یہ بھی مزاق کیا تھا میں نے مزاق کیا تھا آپ لوگوں نے سیرسٹ لیا اور مجھے وزیراعظم بنایا اس میں میرے کوئی غلطی نہیں ہے مزاق کو مزاق سمجھنا چاہیے اور جو بات میں سیرسٹ کرتا ہوں اس کو سیرسٹ لینا چاہیے اس کے بعد میں نے بات کی تھی تبدیلی کی تو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اسد عمر کو اٹھایا کسی اور کو منسٹی دیا اسی طرح یہ تبدیلی جاری رہ گی اور مستقبل میں آپ میں سے کسی کو بھی چانچ مل سکتے ہیں پاکستان کی وزارت کے ادھے کا دیمت ہے اس لئے اب بڑھایا تاکہ ہمارے چیز کی قدر ہو پہلے پاکستانیوں کو قدر نہیں تھی اب ہر چیز مہنگا ہوتا جا رہا ہے پاکستانیوں کو اس چیز کی قدر ہے کہ یہ مہنگی چیز ہے تو کم استعمال کریں گے اگر چیزیں مہنگی ہوگی تو آپ کی ڈیماند کم ہوگا آپ کی سیویں زیادہ ہوگا اس طرح ہمارا ملک امریکہ سے آگے جائے گا بجلے بجلی کا لوٹ چیزیں اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو تھوڑا سکون ہو اگر بجلی رہے گی آپ لوگ کام کرتے رہیں گے اب کسی ہاتھ بھی ضروری ہے اس لئے ہم نے بجلی کا لوٹ چیڈنگ کیا تاکہ عوام وقت پر سو جائیں تاکہ ذہنی طور پر پاکستانی تیار رہیں ذہنی طور پر سکون حاصل کریں اور اس طرح لوٹ چیڈنگ انچہ لام جاری رکھیں گے اور اس کا دورانیہ تھوڑا اس سے زیادہ کریں گے تاکہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھ سکے اس کے علاوہ میں کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا گھومہ ہوں آپ کا علاقہ بلکت بلکتستان کا علاقہ نیا ہے خوبصورت علاقہ ہے سیوزر لینڈ جیسا علاقہ ہے میں نے وزیراعظم بننے سے پہلے اس علاقے میں ترقی کی بات کی تھی شوکت خانم میموریل کینسر ہسٹیتال بنانے کی بات کی تھی لیکن میں جب اقتدار میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے جتنے بھی باتیں ہوا دیکھئے تھے وہ سب ناممکن ہے میں بھول گیا تھا کہ کام کرنا اور ویسے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے سوال لکھا میں آپ کتنی کبھی کریں گے رمضان میں میں گائی میں اضافہ ہوگا آپ جنہیں پیسہ خرچ کریں گے انہوں نے آپ کو سوا ملیں گے ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری چیزیں دوسرے ملکوں کو نہیں دینا چاہے ہمیں خود استعمال کرنا چاہے اور دوسرے ممالک کے چیزیں بھی ہمیں لے کے استعمال کرنا چاہے کیونکہ یہ ایک پترتی بات ہے کہ ہم باہر سے لائیں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے اس لئے میں نے سوید عرب سے چائنس ہے اور باقی ممالک سے بات کیا کہ ان سے ہم پیسے لائیں گے چیزیں لائیں گے اس طرح ہم ترخی کریں گے کرپشن کا حوالہ سے یہ ہے اگر کوئی بندہ کسی اور پارٹی کا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تیرے کے انصاف کا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو بھی چاہے کہ وہ ہماری پارٹی چھوڑے اور کرپشن سے پاک انشاءاللہ ہم پاکستان بنا کے دکھائیں گے